اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹیبل کی کمپری ٹوٹریل بتانے جا رہا ہوں تو کینڈی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا ٹیبل بنانے کے لئے آپ نے جانا ہوگا انزرٹ پر جب آپ انزرٹ پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ٹیبل تو آپ نے سمپل اسی پر کلک کر رہا ہے یا اس سے آپ ایزیلی ماؤس سے ٹیبل بنا سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے بکسز نظر آ رہے تو اوپر کی جتنے بکسز آپ سلک کرو گے وہ آپ کی کالمز ہوں گے اور نیچے کی طرف جتنے بکسز آپ سلک کرو گے وہ آپ کی روز ہوگی تو آپ اس پر سیدھا کلک کرو ٹیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ٹیبل بن جائے گا سو قائد اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور طریقہ بتاتا ہو آپ نے کئی پر بھی نہیں جانا ہے بہت سمپل اپنی کیبورڈ کے ٹیک ہے نیومریکل کیز میں جانا ہے وہاں پر آپ کو پلس اور مائنس کے بٹن نظر آئیں گے آپ کو سیمپل سری وہی انٹر کرنے ہیں ٹیک ہے ازنا پر ابھی میں انٹر کرتا ہوں تو گائز یہاں پر یہ پلس والا جو نشان ہے یہ کالم کی والا لائن جو ہے ٹیک ہے یہ ہمیں رپیزنٹ کرتا ہے یعنی ہمیں کالم جو ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے اور یہ جو مائنس کی نشان ہے یہ سلکی سائز جو ہے وہ شو کرتا ہے ٹیک ہے جب ہم اس طرح پلس مائنس کو جوڑ لیں گے اس کے بعد انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ٹیبل بنے گا یہاں پر آپ لوگوں کو پلس کا ایک نشان نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیبل کی مو آئیکن ہے اس سے ہم ٹیبل کو کئی پر بھی موف کر سکتے اب میں لوگوں کو بتاؤ کہ ٹیبل میں ہم نے کام کس طرح کرنا ہے تو بہت ہی سمپل ہے بس سیدھا صرف ٹیپ کرتے جانا ہے اور آگے جانا ہے لیکن ٹیبل میں آگے جانے کے لئے ہم ٹیپ کی کو پریس کرتے ہیں ٹیک ہے اور پیچھے آنے کے لئے جو ہے ہم ٹیپ کی کے ساتھ شفٹ کی کو پریس کرتے ہیں ٹیک ہے شفٹ اور ٹیپ کی ہلپ سے آپ پیچھ آ سکتے ہو اور صرف ٹیپ کی کی سے آپ آگے جا سکتے ہو اب یہاں پر ہم کچھ نمبر کو انٹر کرتے ہیں سو قائز یہاں پر بھی ہم کچھ ڈیٹا جو ہے اس کو وہ فٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کچھ ڈیٹا انٹر کیا ہے فر ایساپل میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ دو اور تین کے بیچ میں آپ نے ایک اور رو کو انٹر کرنا ہے تو آپ کس طرح انٹر کرو گے بس سمپل آپ نے دو کے دو رو کے باہر جانا ہے وہاں پر کلک کر دینا ہے اور سمپل انٹر کرنا ہے وہاں پر ایک اور رو بنے گی اس طرح اگر آپ پانچ نمبر کی رو جو ہے اس کے نیچے اور ایک رو انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل جو ہے پانچ نمبر کی رو کے ٹیبل کی بلکل بس یہی باہر پر کلک کرو اور انٹر کرو تو یہاں پر ایک اور رو بنے گی اس طرح اگر آپ اس ٹیبل میں سے دو ٹیبل بنانا چاہتے ہو تو سمپل ٹیبل آپ وہ سلس جو ہے وہ سلک کرو جن کا آپ الیک ٹیبل بنانا چاہتے ہو اور آرڈ شفٹ کی کے ساتھ ڈاؤن ایرو کو پریس کرو تو یہ ٹیبل ہے وہ دو ہیسوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اگر آپ اسی ٹیبل کو پھر سے اوپر ٹیبل کے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے بس سمپل اسی ٹیبل کو پھر سے سلس کرو اور آرڈ شفٹ کی کے ساتھ اپ ایرو کو پریس کرو پھر سے ٹیبل جوٹ جائے گا اس طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی ایک ٹرک بتاؤ کہ اگر آپ نے فور نمبر والی رو جو ہے اس کو آپ نے اوپر یا نیچے لے جانا ہے تو آپ نے سمپل بس اسی کو سلس کر دینا ہے ٹیک ہے اور آرڈ شفٹ کی کے ساتھ اپ ایرو کو پریس کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کی رو اوپر چلے جائے گیا اور اب اگر آپ اس کو نیچے لانا چاہتے ہو تو آپ آرڈ شفٹ کی کے ساتھ ڈاؤن ایرو کو پریس کرو آپ کی وہ رو نیچے آ جائے گی اب میں آپ لوگوں کو بتا رہیتا ہوں ٹیبل میں مرچ کرنے کا طریقہ کہ ٹیبل میں آپ لوگوں نے مرچ کس طرح کرنے سلس کو کس طرح مرچ کرنے تو بلکل سمپل طریقہ ہے آپ نے وہ اس سلس کو سرک دینا ہے ٹیک ہے اور ریٹ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اپشن ملے گا مارچ سلس آپ نے سمپل بس اسی پر کلک کر دینا ہے سلس مارچ ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک آرڈ ٹرک بتا دے اور سمپل آپ نے کنٹرول شفٹ کے ساتھ انٹرکٹ کی کو پریس کر دینا ہے تو آپ کے ٹیبل سے دو ٹیبل بنیں گے اور آپ کا ٹیبل دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹیبل سپلٹ کیا ہے یہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ یہ تری نمبر والی رو اوپر ٹیبل کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل یہاں پر کرسر لانا ہے اس کے بعد آپ نے آرڈ شفٹ کی کے ساتھ ایرو کو پریس کر دینا ہے اور اوپر ٹیبل کے ساتھ مل جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ نے جو ہے رو یا کلم کس طرح ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سمپل آپ نے وہی رو سلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ڈیلیٹ سیلز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے آنا ہے ڈیلیٹ انٹر رو اس پر کلک کرو اوکے کرو گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح اگر آپ کو ایک کلمڈ ڈیلیٹ کر دینا ہے یا فیضمپل میں نے یہ کلمڈ ڈیلیٹ کر دینا ہے میں اس کی اوپر جو ہے کرسر لے ہوں گا یہاں پر اس طرح ایک ڈاؤن ایرو نظر آئے گا آپ نے کلک کرنا ہے پھر رائٹ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ڈیلیٹ کلمڈ آپ نے سمپل اس پر کلک کر دینا ہے وہ کلمڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا نظر اگر آپ کو ڈیلیٹ پڑک کر دینا ہے آپ کس طرح پښ کرو گے اپ اس پر کلک کرو گئے رائٹ کلک کرو گئے یہاں پر آپ کو ایک ڈیلیٹ نظر آئے گا آپ اپڈیل کلک کرو گا پیج پر فٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ل punt percent چیز ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے ٹیکس ڈائریکشن یعنی آپ نے ٹیبل میں ٹیکس ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کس طرح چینج کرو گے فرزمپل میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں آئی سی ٹی این کمپیوٹر سائنس اب اس کا ٹیکس ڈائریکشن میں کس طرح چینج کروں گا تو سیمپل میں اس کو سلک کروں گا ریٹ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر ایک اپشن ہے ٹیکس ڈائریکشن اس ہی پر جاؤں گا یہاں پر مجھے تری اپشن جو ہے تری ٹائپ کی اپشن ملیں گے ٹیکس تو میں اس والی کو سلک کر دیتا ہوں ٹیکس ڈائریکشن بھی وہ چینج ہو جائے گا اس طرح میں اس ٹیکس ڈائریکشن کو دوسری سائٹ پر بھی چینج کر سکتا ہوں ٹیک میں یہ والے اپشن جو ہے اس پر سلک کروں گا اور اوکے کروں ٹیکس ڈائریکشن جو ہے وہ دوسری سائٹ ہو جائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ آج کے ہماری ویڈیو ختم ہوگی